اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ویورز تازہ ترین اپٹیٹس لیٹس نیوز جو اس وقت آئی پیل سے آ رہی ہیں شاکیب کے بارے میں آ رہی ہیں مورگن کے بارے میں رسل کے بارے میں وہ آپ کے لیے لے کر آیا اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے اباؤٹ بھی جو نیوز آ رہی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش نے دو وامہ میچ کھیلے اور اب وہ سترہ طریقہ سکاٹ لینڈ کے خلاف اپنا پہلا میچ کھولیفائنگ پہلا میچ کھیلے گی بنگلہ دیش کی ٹیم تو ویورز اس سارے کی ساری جو نیوز آ رہی ہیں اس کے بارے میں میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ وہ ریپورٹ شیئر کریں تو اگر ابھی تک ریپورٹ کی طرف بڑھتی ہیں اگر ابھی تک آپ نے احسان رییکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نئے آئے ہیں ابھی ابھی ویڈر کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پہلا ایکن بھی پریس کر دے اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ جو بھی میں نیو ویڈیو لگاؤں گا وہ آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن آئے گا اور آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے آپ کا اور میرا اور آپ کا جو رابطہ ہے آپس میں وہ جڑا رہے گا تو آپ بھی با خبر رہیں گے جو بھی نیوز آئے گی تو بڑھتی ہیں جی پہلی سٹوری کی طرف جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شاکیب مسلسل اچھا پرفارم کر رہے ہیں آئی پیل میں آج فائنل ہے جی بڑا دنگل ہے بڑا مقابلہ ہے آج چنائی کے خلاف ہے کے کے آر کا جی ہاں چنائی یہ وہی چنائی سپر کنگ ہے دو ہزار بارہ میں جس طرح شاکیب نے جتوایا تھا اپنی ٹیم کے کے آر کو اور کے کے آر کے کے آر کے لیے تو شاکیب بہت اچھا پرفارم کرتے آرہے ہیں ہاں جی آج وہ ہی فائنل ہے دھونی ورسز مورگن جی ہاں ایک طرف دھونی ہے اور ایک طرف مورگن ہے ایک طرف دھونی ہے جو مسلسل پرفارم کرتے آرہے ہیں اور دوسری طرف مورگن ہے جو پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو اچھا مائیکل وان نے کیا کہا ہے اس کا جو ٹویٹ اس کی جو آرٹیکل چھپا ہے انڈین اخبار میں ہندوستان ٹائم میں اس نے تحلقہ مچا دیا وہ خبر آخر ہے کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جی سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ خبر ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں جس کے اندر انہوں نے بجلیاں گرا دی ہیں مورگن پر اور مورگن کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے یہ بندہ پرفارم ہی نہیں کر رہا شاکی مسلسل پر آپ پرفارم کر رہا ہے پہلے میں ان کا وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو ویورز وہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں آپ پہلے جو مورگن کے خلاف جو مائیکل وان نے سٹیٹمنٹ دیا ہے سابق انگلش یہ کرکٹر ہیں کومنٹیٹر ہیں ایکسپرٹ ہیں کومنٹری بھی کرتے ہیں اور بڑے ہی اچھی ان کو جانکاری ہے کرکٹ کے بارے میں انہوں نے مورگن کے بارے میں یہ دیکھیں جی پہلے وہ سٹیٹمنٹ دکھا رہا ہوں اس پر پھر بات کریں گے یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں یہ دیکھیں جی سٹیٹمنٹ کیا خوبصورت انہوں نے الفاظ کروں کہ میں تو چاہوں گا کہ مورگن سکپ کر دیں میں تو چاہوں گا کہ مورگن چھوڑ دیں آج کا محس نہ کھیلیں اگر آپشنل دیکھا جائے تو اس کی جگہ رسل کو لے آئیں یہ دیکھیں جی کس طرح ان کا یہ بیان ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ رسل کو لے کر آئیں رسل کو اور جو شاکیب ہم وہ بھی کھیلیں کیونکہ انہوں نے ویکٹ ٹیکر بولر ہے اور ویکٹر مسلسل لے رہا ہے تو اس کی جگہ مورگن بیٹھ جائے مورگن یہ میچ نہ کھیلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مورگن کا بلار رنز نہیں بنا رہا دکس جو ان کی مسلسل کانٹینیوزلی جو وہ زیرو 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 اور ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ بھی کوئی اتنا بڑیا نہیں ہے کوئی اچھا پرفارم بھی نہیں کر رہے پریشر میں کھیلتے ہیں جب بھی آتے ہیں تو ڈرڈر کے کھیلتے ہیں جب ویکٹ پر آتے ہیں انہیں پہلے ڈوٹس بال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈرڈر کے اتنا زیادہ کھیلتا ہے وہ تو مائیکل وان پھٹ پڑے ہیں ان پہ اپنے ہی کپتان پہ اب وہ بھی انگلیش کرکٹر ہیں وہ بھی انگلینڈ کے ہی ہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے جب آپ کا ہی کپٹن آپ کے ہی خلاف اور آپ کا سام کا جو کھلاڑی ہے کپٹن ہے ایک بڑا نام ہے وہ اپنے بندے کے خلاف بول پڑا ہے اس نے کہہ دی ہے کہ آپ اگر یہ ہو سکے یہ اگر ممکن ہے آپ بیٹھ جائیں رسل کو لیائیں شاکیب کو باہر نہ کریں تو یہ دیکھیں ناظرین اور دوسری طرف جو مینجمنٹ ہے ان کے جو ڈیوٹ ہسی ہیں میں نے یہ ویڈیو آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں کہ انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ جو پلائنگ 11 ہے جو پہلے میچ میں دلی کے خلاف کھلی تھی ہم تو وہ ہی کھلائیں گے لیکن دوسری طرف یہ بھی کچھ بیان آ رہے ہیں کہ جو پچھ بیہیوئر کو دیکھ جو کہ دبائی کی پچھ ڈیفرنٹ پچھ ہے اس کو دیکھیں گے کیا اس کے اوپر ہم نے اب رسل کو کھلانا ہے یا شاکیب کو کھلانا ہے یہ مینجمنٹ کا کہنا ہے اب یا تو شاکیب کو کھلائیں گے یا پھر اندری رسل کو کھلائیں گے لیکن میرا جو بسات خود تجزیہ ہے اس پر جو میرا کہنا ہے وہ مایکل وان جو کہہ رہے ہیں مایکل وان کا جو کہنا وہ ہی میرا کہنا ہے بھئی شاکیب کو آپ باہر نہ بٹھائیں شاکیب کو آپ کھلائیں مورگن کو آپ ریسٹ پر لے جائیں چاہے وہ کیپٹن ہے لیکن ایسا کرے گی نہیں کلکتہ جو ٹیم افیشل ہے ٹیم مینجمنٹ ہے وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے وہ مورگن کو باہر نہیں بٹھائیں گے مورگن یہ میچ کھیلیں گے لیکن میری ذاتی اپینین یہ کہ ان کو باہر بٹھائے جائے اس کی جگہ رسل کو کھلائے جائے اور شاکیب کو کبھی بھی باہر نہ کریں آپ کا ایک وننگ جو کمبینیشن بنا ہوا ہے مسلسل آپ کی ٹیم جیت رہی ہے اگر آپ باہر بٹھاتے ہیں تو بہت بیڈ امپیکٹ پڑے گا کے کے ایر کے اوپر تو خیر اب یہ کچھ سوال اٹھائے جا رہے ہیں بھئی رسل کھیلے گا یا شاکیب کھیلے گا میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ویکٹ کا بیہیوئر دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ رسل کو کھلاتے ہیں یا پھر شاکیب کو کھلاتے ہیں لیکن میچ بڑا ہے بہت بڑا میچ ہے فائنل میچ ہے اور اس چنائی ہی کے خلاف اگر ہسٹری کو پھرو لیں ہسٹری کو تراشیں دیکھیں تو شاکیب ہی کا ایک نام آتا ہے آگے جو چنائی سوپرکنگ کے خلاف اچھا پردرشن کرتے ہیں مسلسل لگتار اچھا کھیلتے ہیں تو میرے خیال میں میرے خیال میں اس کے اوپر جو ڈیوڈ ہسی کا جو سٹیٹمنٹ ہے اور اب جو مائیکل وان کا آیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور مورگن کو باہر بٹھا دیں تو کیا ہی بات ہوگی لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا کھلائیں گے اسے ضرور کھلائیں گے مورگن کھیلے گا اور اب دیکھنا ہوگا کہ شاکیب کو کھلاتے ہیں نہیں لیکن یہ تو چند گھنٹے پہلے ہی کچھ فیصلہ کر لے گی KKR کی منجمنٹ KKR کا کیپٹن اگر کیپٹن وہ ہی لوبی کا حصہ بنے رہے جو وہ پہلے تھے جب شاکیب کو نہیں کھیلا رہے تھے میکلن اینٹ مورگن کمپنی جو مل جل کر یہ ایک پروپاگنڈا کر رہے تھے شاکیب کے بارے میں تو پھر یہ آج مشکل ہے پھر رسل ہی کھیلیں گے میں آپ کو کلیر بلکل کلیر کر رہا ہوں پھر آج رسل ہی کھیلیں گے اگر یہ آپس میں کچھ اس طرح کی بات چیت کر لیتے ہیں مورگن اینڈ میکلن کمپنی تو پھر یہ میرے خیال میں شاکیب کو نہیں کھیلائیں گے پھر یہ رسل کو ہی لے کر آئیں گے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ بڑا میچ ہے من اوف کرائسز ہے شاکیب ایک اچھا پلیر ہے اور وہ وکر ٹیکر بھی ہے فیلڈر بھی بہت جارانہ انداز کے ساتھ وہ کرتا ہے لاسٹ میچ میں اس نے کیچ دیکھیں کہ ایسا خوبصورت کیچ پکڑا اور پھر وہ ایک اچھی بیٹنگ بھی کرتا ہے انہوں نے ایک میچ میں جب وہ آخری آور میں چھے رن چاہیے تھا انہوں نے چوکا مارا اور کس طرح اپنی ٹیم کو جتوایا لیکن مورگن کے دورہ کوئی اچھی بیٹنگ نہیں کی جاری کوئی بھی اچھی ان کے پاس وہ کہتے ہیں پلیننگ نہیں ہے یہ تو ویسے رب توقل ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کیپٹن ہیں تو آپ کھیلتے جائیں گے پرفارم نہیں کر رہے تو آپ باہر نہیں ہوں گے بھائی اگر آپ کیپٹن ہو تو کیا آپ کو کوئی باہر نہیں نکال سکتا اس منطق کی مجھے سمجھ نہیں آرہی اس چیز کی مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آرہی بھائی آپ کے پاس اگر کوئی پرفارم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے آپ کا بلہ رنز اگر نہیں اگر رہا تو پھر آپ کا کیا جواز بنتا ہے کہ آپ ٹیم کا حصہ ہوں پارٹھ ہوں آپ کو پھر باہر نکالنا چاہیے پھر آپ کی جگہ شاکیب جیسے لوگوں کو ہی کھیلنا چاہیے اندرے رسل جیسے لوگوں کو ہی کھیلنا چاہیے جو میچ وینر ہیں اچھی بیٹنگ بولنگ کے جوہر دکھا سکتے ہیں کے کے آر کے لیے خیر دونی نے بھی بڑی تیاری کی ہوئی ہے جی مہندرہ سنگھ دونی ایکسپارٹ ہیں ٹی ٹوانٹے کے وہ تو بھائی ہارا ہوا میچ جیتنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں خیر ان کا بلہ بھی رنز اگر رہا ہے اور ان کی ٹیم بھی اس وقت فل فارم میں ہے چنائی سپرکنگ ایک بڑی ٹیم ہے لیکن اس کا مقابلہ این مورگن کی ٹیم کے ساتھ ہے اور مورگن خود اگر کیپٹن ٹو کمپیریزن کیا جائے دونی ورسز مورگن تو پھر جو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو دونی مجھے ایم ایس دونی ہی سٹرانگ نظر آ رہے ہیں ان کی جو بلہ وہ بھی رنز اگر رہا ہے اور وہ دماغی طور پر بہت ہی تیز ہیں فتین ہے ذہین ہے انٹیلیجنٹ ہیں ایم ایس دونی اسی لیے جو انڈین ٹیم نے ایز ای منٹور کے طور پر اس کو لے کے جا رہی ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ساتھ وہ مشورے دیں گے وہ ٹپس دیں گے وہ ٹرک دیں گے اپنی ٹیم کو ان کی خدمات لیں گے لیں گے ورس یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مائیکل وان کی سٹیٹمنٹ کیسی لگی ہے کیا انہوں نے ٹھیک کہا یا انہوں نے غلط کہا ہے مائیکل وان نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے یہ آپ نے بھی اب بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ واقعی کیا رسل کی جگہ بنتی ہے شاکیب کی جگہ بنتی ہے یا پھر مورگن کو بٹھایا جائے ان دونوں سٹار بیٹسمنٹوں کو کھلایا جائے مائیکل وان کی جو سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ویورس آپ نے فیڈبیک ضرور دینی ہے اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ایک نئی رپورٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ